بار بار قرضوں سے معیشت چلانے کے باوجود پاکستان میں اسلاحات نہیں ہو پا رہی بھارت نے چین اور فرانس جیسے دیشوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا میں ڈنکا بجایا ہے اور یونائٹڈ نیشنز کے مطابق بھارتیوں نے اپنے دیش سب سے زیادہ پیسہ ودیش سے سودیش بھیجا ہے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف سے قرضوں کا حصول ہمیشہ سے ہی ایک مسئلہ رہا ہے گزشتہ پندرہ سال سے ہر حکومت کو ایم ایف پروگرام میں جانا پڑا تو زائر سی بات ہے جب باہر کی جو کنٹریز ہوتی ہے وہ انہی لوگوں کو پک کرتی ہیں جو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرسکے ہیں کمیونیکیشن بڑی ضروری ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے نا ہمارے جو پاکستان ہے ہمارے تو جو 90 پرشنٹ لوگ ہیں وہ صحیح سے اردو بھی نہیں بول سکتے آئی ایم ایف نے پاکستان سے آئندہ بجٹ میں 1300 ارب روپے کے اضافی ٹیکس سے زائد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے بھارت جیسے بول کا یونین بجٹ 45 ٹریلین بھارتی روپے ہے اسی بجٹ سے بھارتی حکومت دنیا کی سب سے بڑی آبادی کی معیشت کو چلا رہی ہے اور بھارت کے اسی کروڑ سے زیادہ افراد کو بنیادی خوراک بھی فراہم کر رہی ہے دوہ سو ریپورٹس کچھ کہتے ہیں ایسے بتا رہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے ریمیٹنسز کے اندر بہت زیادہ ڈکریز پائے گیا ہے اگر ہم دوہزار چوبیس کے مطابق دیکھیں تو دوہزار تئیس کی نسبت 30 میلین ڈالر کا ریمیٹنسز کے اندر بہت زیادہ کمی دیکھی گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط بھی سخت سے سخت ہوتی گئی ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت ان کے ریمیٹنسز جو ہے بہت زیادہ جو ہے انکریز ہو رہی ہے اور اس ٹائم جو ہے وہ ایک سو پچیس بیلین ڈالر تک پہنچ چکے ہیں نمستے دوستو جہیں ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو ویدیشوں سے پیسہ بھیجنے کے معاملے میں بھارتیوں نے نیا ریکارڈ بنا دیا ہے سنجک راست کی ایجنسی انٹرنیشنل ارگنیزیشن فور مائیگریشن نے کہا ہے کہ بھارت کو سال دوہزار بائیس میں ریمیٹنسز کے روپ میں ایک سو گیارہ ارب ڈالر ملے یہ دنیا میں سب سے ادھیک ہے اس کے ساتھ بھارت سو ارب ڈالر کے آنکڑے تک پہنچنے والا دنیا کا پہلا دیش بن گیا ہے بھارت کے ون پائنٹ ایٹ کروڑ لوگ ویدیشوں میں کام کرتے ہیں ان میں یو اے ای امریکہ اور سعودی ارب میں بھارتی پروازیوں کی بڑی سنکھیا ہے انٹرنیشنل ارگنیزیشن فور مائیگریشن نے منگلوار کو جاری اپنی ورلڈ مائیگریشن ریپورٹ دوہزار چوبیس میں کہا ہے کہ دوہزار بائیس میں ریمیٹنسز پرابت کرنے والے شیرچ پانچ دیشوں میں بھارت، میکسیکو، چین، فلپنز اور فرانچ شامل ہیں ریمیٹنسز کا مطلب پروازیوں دورہ مول دیش میں مطروں اور رشتداروں کو بھیجے گے پیسوں سے ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں بھارت سب سے اوپر ہے یہاں پر بھارت کے آس پاس بھی کوئی نہیں ہے اسے ایک سو گیارہ ارب ڈالر سے ادھیک دھنڈاشی ملی لیکن دو سو ریپورٹ کچھ کہتے ہیں ایسے بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ریمیٹنسز کے اندر بہت زیادہ ڈکریز پایا گیا ہے اگر ہم دو ہزار چوبیس کے مطابق دیکھیں تو دو ہزار تئیس کی نسبت ٹھارٹی میلین ڈالر کا ریمیٹنسز کے اندر بہت زیادہ کمی دیکھی گیا ہے دوسری جانب ورل بینک یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت ان کے ریمیٹنسز جو ہے بہت زیادہ جو ہے انکریز ہو رہی ہے اور اس ٹائم جو ہے وہ ایک سو پچیس بیلین ڈالر تک پہنچ چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے اندر کا بھی جو یوتھ ہے وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں روزگار کے لیے اچھے لائف کے لیے اور وہاں جو وہ جاپ کرتے ہیں جو سرویسز دیتے ہیں وہ پیسہ وہ اپنے ملک اپنے فیملی میں بیجتے ہیں ہمارے یہاں پہ مطلب کی دوست جو گئے ہیں ہمارے سینئرز جو گئے ہیں ایسٹریلیا گئے ہیں وہ یہاں پہ ایمفل کی ڈگریز کر کے بی بی اے میں اس طرح کر کے موازش کر کے وہ سیلی آگئے ہیں وہاں پہ ان کو کارواش کی جواز مل رہی ہیں پیڑا ہی گھرک ہو گیا کارواش کی جواز مل رہی ہیں یا ان کو جیسے ویٹرز کی ہوتلز میں سویپرز اس طرح مطلب اپنے ڈگری کے میار کے جواز نہیں ہے ڈگری کے میار کے وہ صرف اماؤنٹ دیکھ رہے ہیں وہاں ڈالرز میں ہے وہاں چند سو ڈالرز کے لیے وہ ڈالرز یہاں پہ کنورٹ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بھی یہاں بھی کتنے ہزار میں وہ ہو رہے ہیں انڈیا کے بات کر لیں تو انڈیا کے جو ریمٹنسز ہے وہ بڑی انکریز ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی تعلیم اچھی ہے تو وہ جب ملک سے باہر جاتے ہیں انہیں اچھی جوبز ملتی ہیں اچھی سیلری ملتی ہے اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا لوگوں کو باہر کے کنٹریز میں وائٹ کالر جوبز زیادہ مل رہی ہیں انڈیا ہم سے کافی آگیا ہے آپ انڈیا کے ایڈوکیشن سسٹم دیکھیں ان کے جو ہائی سکول ہیں جو پرائیوٹ سکول تو دور کی بات ان کے ہائی سکول ہیں ان میں بھی لینگویج سکھای جاتی ہے جیسے فرنچ ہوگی جرمن ہوگی پرشن اس طرح اس طرح کی چیز تو ظاہر سی بات ہے جب باہر کی جو کنٹریز ہوتی ہے وہ انہی لوگوں کو پک کرتے ہیں جو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے ہیں کمیونیکیشن بڑی ضروری ہے ہمارے جو پاکستان ہیں ہمارے تو 90% لوگ ہیں وہ سعیسے اردو بھی نہیں بول سکتے وہ کیا انگلیس بولیں گے کیا جرمن بولیں گے جو گار لگا رہے ہوتے ہیں بچاروں کو تو دو دو تین تین سال لینگویج سیکھنے میں ہی لگ جاتے ہیں آئیلٹس کرتے ہیں سپوکن انگلیس کی کلاسز لیتے ہیں پہلے در لاکھ روپے یہاں زائے کرتے ہیں پھر ویزے پر کرتے ہیں پھر وہاں جا کے پھر بھی ان کو اس طرح کی جو بڑی کیونکیشن گیپ ہوتا ہے کوئی بھی انسٹیوشن یا کوئی بھی آپ کو ہائر کرتا ہے وہ آپ میں سکل دیتا ہے بھی آپ کس طرح ان کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ان کے کلائنٹ کے ساتھ یا آپ کیا سرپ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو پتب انڈیا پہلے سے بچوں کو تیار کر رہا ہے فرینز سکھا رہا ہے جرمن سکھا رہا ہے دوسری لینویجز سکھا رہا ہے کہ اگر یہ انڈیا باہر جاتے ہیں تو ان کو لینویج کا ایشیو نہ ہے تو وہ اتنا اچھا اور اتنا پہلے کا کیوں سوچ لیتے ہیں بس ان کے کچھ سیاستدان اچھی ہیں ان کے ساتھ کوئی اور مسئلے مسائل نہیں ہیں بورڈر کے مسئلے نہیں ہیں ڈنڈے کا مسئلہ نہیں ہیں ان کے پاس ہمارے پاس یہ مسئلے ہیں اگر ملک کو سیاستدان چلایا ہے تو وہ ہی چلایا گیا اگر ملک کو کوئی اور جو ادھر ادھر کے ہاتھ ہے نا وہ چلائیں گے نا تو وہ کبھی بھی نہیں سروائیو کر سکتا اچھا جو پاکستانی باہر جاتے تھے پہلے پیسے زیادہ ملک میں بیٹھتے تھے اب تیس میلین ڈالر کا ڈکریز ہو رہے ہیں پیسہ ملک میں نہیں اب بیج رہے ہیں کیا وجہ ہے پیسہ ملک میں اس لیے نہیں بیج رہے ہیں آپ نے نگران سیٹر میں دیکھا تھا ابھی وہ کہہ رہے تھے ملک ڈیفالٹ ہو رہے ہیں تو وہ کیوں اپنا پیسہ کما کے وہ جو جس طرح بھی کما رہے ہیں کوئی محنت سے وہ کیوں ادھر بھیجیں گے وہ ادھر پیسہ بھیجیں گے بھی چاہے ڈوب جائے ان کا پیسہ کسی بھی بینک میں فیملیز میں یہ مسئلہ ہے نا اگر پتہ ابھی پتہ نہیں ہے نا یہ تو کرزو پہ چل رہا ہے نا ملک اگر وہ اچانک ڈیفالٹ ہو جائے ایک ماہ بعد دو ماہ بعد تو وہ کیا کریں گے ہم تو گئے ہم تو گئے وہ تو گئیں گے بھی ہم تو گئے تو وہ تو یہی کوشش گئے بھی وہ سیونگز ان کی ادھر ہی انہی ملک کی بینکوں میں رکھیں جب ان کے پاس اتنا ہو جائے وہ اپنی فیملیز کو بھی وہی سیٹ اپ کر لیں یہ سوال جب میرے سامنے آیا میں سوچی تھی میں نے کہا یار ہم ایٹ پوائنٹ ایٹ بیلین ڈالر کا لون آئی ایم ایف سے لینے کے لیے ان کی ہر وہ شرط مان رہے جو غریب آدمی کا گلہ گھوٹے گی جو غریب آدمی سے روٹی چھینے گی جو غریب آدمی کو خودکشی کرنے پر مجبور کرے گی اور دوسری طرف انڈیا کے نوجوان ایک سو پچیس بیلین ڈالر اپنے ملک میں بھیج رہے ہیں سر کتنا بڑا فرق ہے ہم پچیس کروڑ عوام ایٹ پوائنٹ ایٹ بیلین ڈالر اور وہ ایک سو پچیس ایک سو پینٹیس یہی تو علمی ہے نا یہ بہت بڑا فرق ہے یہ بہت بڑا فرق ہے نا آپ یہ دیکھیں بھی انڈیا میں آئی ٹی لیول کی ساتھ تک ہے ٹھیک ہے نا ان کے جو لوگ ہمارے جو لوگ یہاں پہ سیکھتے ہیں آن لائن ورکنگ کرتے ہیں یا ایمازون پہ کوئی بھی جو آج کل نئے آئے ہوئے ہیں ان پہ جو کام کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں بس تھوڑا سا یہ کمیشن بیس پہ کام کرتے ہیں انہوں نے خود اپنی اتنے بڑے بڑے ایمپائر بنائے ہوئے ہیں انڈیا والوں نے اتنی بڑی کمپنیز کو انہوں نے اوپن کیا ہوئے ہیں تو زاہر سی بات ہے بھی اس طرح ہمارے لیول کام کرنے میں طریقے میں انہوں کے کام کرنے میں طریقے میں بہت فارگ ہے ہم ابھی گراؤنڈ لیول کے ان کسی کے انڈر ہے انہوں نے اس چیز کو چھوٹے لیول پہ کیا مطلب کہ کپڑے کا کام کیا کسی عورت نے کسی گاؤں میں تو اس نے خود اپنی وہ انڈسٹری بنائی ہے چھوٹی سے سمال انڈسٹری پھر جب باہر کے اس نے اس انڈسٹری کو اس طرح الگ انداز میں پیش کیا ابھی باہر کے لوگ اٹریکٹ ہوئے اس کی طرف انویسٹ کیا ہمارے میں ابھی وہ چیز نہیں آرہی نہ ہمارے میں اس طرح کی اپرچینٹی مل رہی ہے لوگوں کو ٹھیک ہے وہ لوگ ہے وہ اپنے بس کھانے پینے کے بس بیسک نیٹس پہ ہی ہمارے روٹی دو ٹائم کی روٹی کے اوپر ہی وہ گزارہ کر رہے ہیں ہمارے آج صبح یہ ناشتہ کیا تو شام کو یہ ہم کھا سکیں اور سیاست بھی روٹی پہ چل رہی ہے ہر سیاست آنا میں یہی خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے دور میں روٹی سستی کروں گا حالانکہ جیسے آپ نے کہا انڈیا میں آئی ٹیز پہ کام کر رہے ہیں ان کے ملک میں بڑی بڑی گاڑیاں بنی ہیں جو کبھی امپورٹ ہوتی تھی ان کے ملک میں جنگی جہازوں کے سامان بنے وہ کہاں تک چلے گے